اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسنگ ٹاپک ہے جو کہ ڈینگی فیور کے حوالے سے ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈینگی کس طرح سے سپیڈ ہوتا ہے پھیلتا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کی پریونچن ہے کنٹرول ہے اس کا ڈائگنوسس کس طرح کا ہے یہ سائی چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں فالو کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ڈینگی کس طرح سے پھیلتا ہے کہ ایک مٹری ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ہیومن میں تو دا بائٹ آف انفیکٹڈ موسکیٹوز جو موسکیٹوز انفیکٹڈ ہوتا ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ ڈینگی پھیلتا ہے risk of ڈینگی with an estimated 100 to 400 million infection occurring each year ہر سال جو ہے 100 سے 400 million infections جو ہے وہ cause ہو رہے ہوتا ہے ڈینگی کی وجہ سے ڈینگی is found in tropical اور sub-tropical climates worldwide mostly in urban and semi-urban areas ڈینگی زیادہ جو ہے وہ urban اور semi-urban areas میں پائے جاتا ہے یعنی کہ جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پائے جاتا ہے while many ڈینگ وائرہ infections are asymptomatic or produce only mild illness damned then occasionally cause more severe cases and even death ٹھیک ہے اچھا کچھ میں cases جو ہوتا ہے وہ mild ہوتا ہے جو asymptomatic ہوتا ہے لیکن کچھ cases ایسے ہوتا ہے جو کہ بہت severe ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے death cause ہو جاتی ہے prevention and control of ڈینگی depend on the vector control there is no specific treatment for ڈینگی severe ڈینگی and early reduction and access to proper medical care greater lower facility rates of severe ڈینگی ڈینگی کنٹرول کر سکتے ہیں ہم vector control کے ذریعے اور کوئی specific treatment نہیں ہے ڈینگی کا کوئی severe جو ہے early reduction بھی اگر ہم کر لیں تو ہمیں proper اس کی fertility rate جو ہے fertility rate بہت low ہے of severe ڈینگی کا بہت زیادہ جو مطلب جو severe ڈینگی ہے اس کا جو fertility rate ہے وہ بہت low ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے میں بتاتی چلوں آپ کو symptoms of ڈینگی ڈینگی کی کیا کیا symptoms ہو سکتے ہیں most people who get ڈینگی won't have symptoms but for those that do not that do the most common symptoms are highly x nausea ہوتا ہے rash ہوتے ہیں مطلب زیادہ لوگ تو یہ symptoms پتا نہیں چلتے لیکن جن کو ہوتا ہوں انہیں body x ہو جاتا ہے nausea ہوتا ہے rash ہوتا ہے most will also get better in 1 to 2 weeks کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ 102 ہفتے میں جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں some people will develop severe ڈینگی and need care in hospital کچھ کو بہت زیادہ severe ڈینگی ہو جاتا ہے جن کو ایک hospital care کی ضرورت ہوتی ہے and hospital میں admit ہونا ضروری ہو جاتا ہے severe cases ڈینگی can be fatal severe cases میں ڈینگی جو ہے وہ fatal ہو سکتا ہے if symptoms occur they wisely begin 4 to 10 days after infection and last for 270 days symptoms occur ہوتے ہیں 4 to 10 days میں اور وہ زیادہ داس کٹھنے 2 to 70 days میں symptoms میں include ہے high fever 40 degree centigrade to 104 Fahrenheit کا بخار آپ کو ہوتا ہے severe headache ہوتا ہے pain behind the eyes muscle and joint pains nausea ہوتا ہے vomiting ہوتی ہے swollen glenze ہوتے ہیں rash ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ individual who are infected for the second time or at a greater risk of severe ڈینگی جو لوگ دوسری دفعہ ڈینگی سے infected ہوتے ہیں وہ بہت greater risk پہ ہوتے ہیں severe ڈینگی کے اوپر severe ڈینگی symptoms جو ہے وہ آپ کو میں بتاتی چلوں often come after the fever has gone away جب fever چلا جاتا ہے تو اس کے بعد severe ڈینگی symptoms ہوتے ہیں severe abdominal pain ہوتا ہے بہت زیادہ persistent vomiting ہوجاتی ہے مطلب continue vomiting ہوتی ہے rapid breathing ہوتی ہے bleeding gums اور nose fatigue ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے restlessness ہوتی ہے body کے اندر blood اور vomit ہوتا ہے stool میں feeling بہت زیادہ thirsty آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیاسا محسوس کرتے ہیں pale and cold skin ہو جاتی ہے feeling weak آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ کے ڈینگی کے second time کے symptoms ہوتے ہیں جو کہ بخار کے بعد آپ کو occur ہوتے ہیں people with these serious symptoms should get cured right away فورن انہیں اپنا جو ہے وہ اپنی کیئر کرنی چاہیے اپنا آپ کو فورن سے جو ہے جو ہے دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو after recover people who have had ڈینگی may feel tired for several weeks جو لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں ان کو ڈینگی کے کچھ time بعد بھی جو ہے بہت زیادہ تھکن اور بہت زیادہ weakness feel ہوتی ہے کہیں ہفتوں تک ڈینگی کی diagnostics اور treatment کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں most cases of ڈینگی fever can be treated at home with pain medicines مطلب کہ اس کو گھر میں ہی نہیں کر سکتے ہیں ایسے کہ pain medicines لے کے preventing mosquito bite is the best way to avoid ڈینگی مطلب اگر آپ mosquito bite سے prevent کریں اپنے آپ کو مطلب روک کے رکھیں مطلب بچ کے رہیں تو آپ کو ڈینگی نہیں ہوگا there is no specific treatment for ڈینگی the focus is on treating pain symptoms کوئی specific treatment نہیں ہے ڈینگی کا فوکس یہ ہے کہ آپ اس کو pain کو treat کریں pain symptoms کو acetominophen paracetamol جہے often used to control pain non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen and aspirin are avoided as they can increase the risk of bleeding اچھا paracetamol آپ لے سکتے ہیں acetominophen لے سکتے ہیں لیکن non-steroidal drugs جو کہ ibuprofen anti-inflammatory drugs ہوتی ہیں جو کہ آپ کے risk بڑھاتے ہیں bleeding کو کہ آپ کو کہیں bleeding نہ ہو جائے there is a vaccine called dengue for people who have had dengue at least one and live in the places where the disease is common ایک vaccine جو ہے develop کی گئی ہے جس کا نام ہے dengue vexer جو کہ vaccine لگتی ہے dengue کے خلاف ٹھیک ہے وہ ان لوگوں سے extract کی گئی ہے جو کہ جن کو کبھی ہو جائے ان کو hospitalization کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا ایک important بات جو کہ میں نے آپ کو starting میں نہیں بتائی وہ میں اب آپ کو بتاؤں گی transmission transmission کس طریقے سے ہوتی ہے کہ the virus is transmitted to human through the bites of infected female mosquitoes primarily the acety egyptic mosquito acety egyptic mosquito نام ہے اس مچھر کا جو کہ infection پھیلاتی ہے other species within to ades genus who act as vector but they contribute secondary to aegyptic دوسرے vectors بھی پھیلاتے ہیں لیکن یہ زیادہ secondary cause کرتا ہے ٹھیک ہے after feeding on a dymph infected person the virus replicates in the mosquito mid gut جو وائرس ریپلی کرتا ہے موسکیتو کے bit cut پہ before disseminating to secondary tissues including the salivary glands ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ وہ tissues میں جائے وہ include salivary glands میں ہوتا ہے the time takes from ingesting the virus to active transmission to a new host is learned the incubation period ہوتا ہے EIP کے ذریعے جو ہے وہ virus جو ہے اپنے آپ کو new host سے پہلے incubation کرتا ہے the EIP takes about 8 to 12 days EIP جو ہے وہ almost کم اس کم 8 سے 12 دن تک ہوتا ہے جب ambient temperature جو ہے 25 to 28 degree centigrade کا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ grow کرتا ہے variations in incubation period are not only influenced by ambient temperature خالی اس سے ambient temperature سے فرق نہیں پڑتا بلکہ کچھ several factors ہوتے ہیں جیسے magnitude of daily temperature کیا fluctuations کیا چل رہی ہے virus genotype کیا ہے اور initial virus once can also alter the time it takes for a mosquito is transmitting the virus for the rest of life کس طریقے سے fluctuations ہو رہی ہیں genotype initial virus alter time alter it takes the mosquito to transmit the virus for the rest of life یہ incubation period ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ اپنا transmission کر رہا ہوتا ہے mosquito female کے اندر prevention and control ہم اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں یہ میں آپ بتاؤں گی the mosquito that sped dengue are active during the day جو mosquitoes sped کر رہے ہوتے ہیں dengue کو active ہوتے دن کے وقت lower the risk of dengue by your body is possible اپنے body کو اس طرح کے کپڑے آپ پہنیں جو کہ پورے آپ کی باڈی کو cover کر رہے ہوں mosquitoes net if sleeping during the day ideally much spread with insect repellent نیٹ کا استعمال کریں جو کہ insect repellent کے spray کی ہو تاکہ آپ کو مچھر اگر کٹیں بھی تو وہ نہیں کٹ اور ir 35 35 جو ہے وہ آپ repellents use کر سکتے ہیں کوئز and vaporizers بھی آپ use کر سکتے ہیں اور اگر if you get ڈنگی it's important to اگر آپ کو ڈنگی ہو جاتا ہے بلفرز تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ریس کرنا چاہیے drink plenty of liquid juices وغیرہ آپ لے سکتے ہیں use acetominophen یعنی paracetamol آپ لے سکتے ہیں پین کے لئے جو پین آپ کو باڈی پین ہو رہتا ہے اس کے لئے avoid non-stride anti-inflammatory drugs like ibuprofen and aspirin آپ avoid کر سکتے non-stride anti-inflammatory drugs like ibuprofen اور aspirin کو جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا جس سے آپ کی bleeding بڑھ جاتی ہے تو آپ ان کو avoid کریں water for severe symptoms and contact your doctor as soon as possible if you notice any اگر آپ کوئی بھی symptoms محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے فور رجوع کریں so far one vaccine vaccine approved ہو چکی ہے اور license ہو چکی ہے in some countries میں evidence of past vaccines کے میں آپ کوئی نئے topic کے ساتھ مل گی تب تک کے لئے اللہ حافظ